ٹیمرین یعنی کے املی کا استعمال بہت سارے بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ فروٹ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے اندر پوٹاشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور صحت کو برقرار رکھنے والے ضروری نیوٹرنٹس برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ آپ کے نظام حازمہ کو بہتر بنانے، ہیلڈی ہارٹ کو پرموٹ کرنے، وزن کو کم کرنے اور امیون سسٹم کی کمزوری کو ٹھیک کرنے میں بھی نمائن ثابت ہوتی ہے کئی خطرناک بیماریوں کو صرف املی کو اپنی لائف کی روٹین میں شامل کرنے سے بہ آسانی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی میں بھی املی کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اگر گرمیوں کا موسم میں ٹیمرینڈ کی ڈرنک بنا کر استعمال کی جائے تو یہ آپ کی باڈی کو ڈیٹوکس کر کے جسم کی صفائی کرنے کے لئے اثردار ثابت ہوتی ہے اور آپ کی باڈی میں سے ہیٹ کو بھی ریڈیوز کرتی ہے اس کے لئے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیمرینڈ یعنی کے املی سے ملنے والے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے ہماری صحت پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں ٹیمرینڈ کے اندر باڈی میں سے فیٹ کو باہر نکالنے کے لئے انزائمز کی سگنفیکنٹ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے جسم میں سے چربی کو پگھلا کر باڈی کو سلیم بنانے میں مددگار ہوتی ہے وزن کو گٹانے کے لئے انٹی اکسیڈنٹز وائٹیمنز اور اورگینک کمپاؤنڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور یہ سارے ہی نیوٹرنٹس املی کے اندر بربور مقدار میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر موجود انٹی انفلامینٹری اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز وزن کو تیزی سے کم کرتی ہیں اس فروٹ کو اگر کچھ ہفتوں تک لگتار کھایا جائے تو اس سے وزن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اگر ٹیمرینڈ ڈرنک بنا کر استعمال کی جائے تو اس سے زیادہ اچھے نتائجاسل ہوتے ہیں اس کے لئے آپ ایک گلاس پانی میں چار سے پانچ املی کے سلائسز کو ڈال کرینے مکسر کے اندر اچھی طرح سے چلا لیجئے اس کے بعد اس میں ایک چھوٹکی کالی مرچ کا پاورڈر ڈال کر آپ اس کو پی سکتے ہیں چندی ویک تک لگتار اس ڈرنک کو پینے سے آپ فالتو چربی کو بہ آسانی کم ہوتا محسوس کریں گے نوبر ٹو امپرووڈ ڈائیجسٹیو سسٹم آپ کے نظام حازمہ کو صحت بخشنے کے لئے ٹیمرینڈ انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ املی کے اندر ڈائیٹری فائبر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ خوراک کو حضم کروانے میں مدد فرام کرتا ہے جس سے کہ آپ کا سٹومک سموتھلی خوراک کو ڈائجسٹ کر پاتا ہے اور اس کے استعمال سے انٹرسائن میں پیدا ہونے والے سوجن بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ یہ میدے کی گرمی کو ٹھیک کرنے کے علاوہ میدے کی کمزوری سے بھی چھوٹکارہ دلانے کے لئے مددگار ہوتا ہے اس کے لئے آپ املی کے ڈرنگ کا استعمال کر کے بہ آسانی اپنے نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے علاوہ اپنے سٹومک کو بھی ہیلدی رکھ سکتے ہیں کیونکہ املی کے اندر مجود فائبر آپ کے سٹومک میں گیسٹرک جوس کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے جو کہ ہیلدی ڈائیشن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اینیمیا کے بیماری آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے جب آئرن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بلڈ سیلز کی پرڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں کم ہو چونکہ ریڈ بلڈ سیلز کی پرڈکشن میں اضافہ کرنے کے لئے املی کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ املی کے اندر آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ آپ کے سرکولیٹری سسٹم کو بھی صحت مند رکھتا ہے ہمارے جسم میں جب خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے سانس لینے میں بھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز ہی ہماری پوری باڈی میں آکسیجن کو فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں اسی وجہ سے اینیمیا کے بیماری سے محفوظ رہنے اور پیدا ہو چکی خون کی کمی کو دور کرنے کے لئے آپ ٹیمرینڈ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں دل کی بیماریوں کو پیدا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ بیڈ کلیسٹول کا ہی ہوتا ہے زیادہ تر جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے الڈیل کلیسٹول کی مقدار میں اضافہ ہونے لگتے ہیں اور آج کل کے لائف سٹائل میں ایسی فوڈز کھانا معمول بن چکا ہے اس کے لئے اگر آپ ٹیمرینڈ کو اپنی لائف کی روٹین میں شامل کرتے ہیں تو اس سے اب بہ آسانی بڑے ہوئے کلیسٹول کی مقدار کو کم کر کے خود کو دل کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ٹیمرینڈ کے اندر الفا امائلیز نامی کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹس کو باڈی میں سے ابزورب کر کے جسم میں بڑے ہوئے گلوکوز کو بھی کم کرتا ہے ایسے لوگ جو کہ ڈائیبیٹیز میں مبتلا ہیں وہ اس فروٹ کو ہفتے میں تین سے چار بار کھانے سے اپنی باڈی میں انسولین لیول کو بیلس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پینکریاز میں انسولین کی سکریشنز کو بہتر بناتا ہے جس سے کہ بلڈ شگر لیول کو بیلس میں رکھا جا سکتا ہے شگر کے مریض اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں چار سے پانچ بار املی کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیمرینڈ کے اندر وائٹمن سی کے علاوہ انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے لیور میں جمع ہو چکے ٹاکسنز کو ریموو کرتی ہیں جب آپ کا لیور ٹاکسنز سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ اچھی طرح سے خون کی صفائی کرتا ہے اس کے لیے آپ املی کا استعمال کر کے بہ آسانی اپنے لیور کی ڈیٹاکسیفکیشن کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ ایک گلاس پانی میں چار سے پانچ املی کے سلائسز کو ڈال کر انہیں بلینڈر کے اندر اچھی طرح سے چلا لیجئے اس کے بعد اس ڈرنگ کو چھان کر پیا جا سکتا ہے ڈیڑھ ہفتے تک اس ڈرنگ کو لگتار پینے سے بہ آسانی لیور میں سے ٹاکسنز کو ریموو کر کے لیور کو کلین کیا جا سکتا ہے دوستو آپ ٹیمرینڈ کو اپنی لائف کے روٹین میں شامل کر کے یہ سارے مفید بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں